بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو عمر انام اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان پانچ واقعات کی جو پچھلے ایک مہینے میں ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس ملک کے اندرونی دشمنوں کے چہروں سے نکاب اتار دی ہیں ڈی جائی ایس پی آر نے جب پرویز مشرف کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کی توڑوں نے کہا کہ اس وقت ملک ففت جنریشن وارفیر کے اندر سے گزر رہا ہے اور ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے ہمیں اس وقت اور ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو پہچانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون سے دشمن ہمارے ہیں جو ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر نقصان پہنچا رہی ہیں اور وہ چند لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی اداروں کے درمیان تصادم ہو اور پاکستان جو ترقی کے راہ پر گامزن ہے یہ ترقی رک جائے اس ویڈیو میں انہی چند لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو ہم مسلسل دیکھ رہی ہیں جن کے کولمز جن کی ٹویٹس اور جن کی ٹاک شوز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کیا یہ لوگ پاکستانی ہیں کیا یہ ان کا ایجنڈا پاکستانی ہے یا کسی بیرونی ایجنڈے پر انٹرنیشنل ایجنڈے پر یہ لوگ چل رہے ہیں پہلا واقعہ جس نے ہمارے اندرونی دشمنوں کے چہروں سے نقاب ہوتا رہا ہے وہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کیس جب آرمی چیف کا ایکسٹینشن کیس ٹیک اپ ہوا سپریم کورٹ کے بینچ نمبر ون کی طرف سے لارجر بینچ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں چھبیس نومبر کو جس کی سماعت ہوئی تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کے چہروں پر نقاب تھا جو محب وطن بنتے تھے اس ملک سے محبت کرنے والے اداروں سے محبت کرنے والے لوگ بنتے تھے لیکن جیسے ہی یہ طاقتور کیس ایک طاقتور چیف جسٹس کی طرف سے جو بڑا عہدہ تھا پاکستان کا اس کی طرف سے یہ ٹیک اپ ہوا تو ہمیں ان لوگوں کے چہرے بدلتے نظر آئے اور ان لوگوں نے مزاق اڑایا آرمی چیف کا اس ادارے کا حکومت کا اور ایکسٹینشن کی پورے پروسس کا سپریم کورٹ جیسے ادارے کی طرف سے اس کا مزاق اڑایا گیا بار بار اس پہ ہم کافی تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کس طریقے سے ٹھٹا اور مزاق اڑایا اور تین دن تک تماشا بنائے رکھا اس حساس ترین کیس کے بارے میں جسٹس کھوسا نے اور بینچ کے دوسرے ججز نے بھی بہت زیادہ زو مانی قسم کے جملے بولے جن کے بولنے کی ضرورت نہیں تھی جن کو شاید اس وقت احتیاط کرنی چاہیے تھی لیکن وہ آپ سب کے سامنے آیا آپ دیکھیں احمد نورانی یہ انگلیش اخبار جو جنگ والوں کا ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں سیرل المیڈا کو آپ جانتے ہیں تلت حسین سلیم صافی جیسے لوگ یہ ان تین دن میں بغلے بجاتے رہے اور چیف جسٹس کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا فرشتہ ثابت کرتے رہے جو پاکستان میں انقلاب لے کر آئے گا پاکستان میں حق اور سچ کا علم بردار ہے جس نے پاکستان میں حق اور سچ کی کو ایک نئی تاریخ رقم کروانے میں مدد کی ہے تو چیف جسٹس کے ساتھ ان کی امیدیں تھیں پہلے میں بتا چکا ہوں حاصف علی زرداری کے ساتھ تھی شاید وہ نظام لپیٹ دیں گے پھر فضل الرحمان کے ساتھ تھی پھر نواز شریف کے ساتھ تھی ان سب لوگوں کے بعد جب ان کی امیدیں ختم ہوئیں تو پھر ان کی آخری امید تھی جناب چیف جسٹس سے چیف جسٹس صاحب نے بھی تین دن کے بعد سمجھا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ جس طرح وہ پچھلے تین دن کرتے رہے ہیں وہ غلط تھے تو انہوں نے پھر وہ تصحیح کی اور وہ کیس کا فیصلہ کیا پھر جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے یا ان غداروں کے ریمارکس تھے جو پاکستانی ہیں جن کو پاکستانیت دی گئی ہے جن کو پاکستان برداشت کر رہا ہے ان کے ان ریمارکس کی وجہ سے ان کے اس طوفانِ بدتمیزی کی وجہ سے بھارت کو موقع میرا اور بھارت نے پوری ٹرانسمیشنز کی میرتن اس پہ کہ کس طریقے سے ملک کی اہم ترین پوزیشن کو شہدہ اور غازیوں کی فوج اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے تین دن تک تماشا بنایا جاتا رہا اور ٹارنی جنرل نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی یہ بات کی کہ آپ کے ریمارکس کی وجہ سے اس ہیرنگ کی وجہ سے اور جو ملکی صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کی ہیرنگ کی وجہ سے اس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا ہے یا ٹارنی جنرل نے اس وقت چیف جسٹس کے سامنے کہا تھا دوسرا کیس مشرف کیس کا فیصلہ آپ دیکھ لیں جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں وہ ریسلنگ دیکھنے کے شوقین ہیں سیٹ وقار جو چیف جسٹس لاہور پشاور ہائی کورٹ بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں تو ٹی وی پہ نیوز نہیں دیکھتا میں صرف ریسلنگ دیکھتا ہوں ریسلنگ میں جو مار دھال ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی دیکھنے میں آئی ہے لیکن جو انتہائی مکروح چہرہ آپ کو پاکستانی لیبرانس کی طرف سے اور پاکستانی نام نحاد بڑے صحافیوں کا نظر آیا ہے وہ آپ حیران کن طور پر دیکھیں انصار عباسی حامد میر جیسے لوگ سلیم صافی جیسے لوگ جاوید چودری جیسے لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں بڑے لبرلز بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں بڑے سیکولر اور ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹی اپنے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کے اندر ایک فیصلہ لکھا گیا ہے وہ ابزرویشن ہے کہ اگر سزائے موت پر عمل درامت سے پہلے مشرف کی جان چلی جاتی ہے تو اسے گسیٹ کر ڈی چوک لائے جائے اور تین دن تک ڈی چوک میں لٹکایا جائے تو یہ اس کو سب سے زدہ سپورٹ ملی خونی لبرلز کی طرف سے لیکن اگر آپ دیکھیں تو زینب قتل کیس جو تھا اس میں بھی پورا پاکستانیوں کی طرف سے یہ مطالبہ تھا اس کے والد نے زینب کے والد نے یہ مطالبہ کیا امید انساری صاحب نے کہ جو مجرف میں عمران اس کو سرحام لٹکایا جائے اس کی ماں نے بھی یہ مطالبہ کیا اب جو بچی تھی ہماری بیٹیوں جیسی تھی پورا پاکستان کی بیٹی تھی وہ دوختر پاکستان تھی اصل زینب تو وہ جب ان کے والدین کی طرف سے کہا گیا اور پورا پاکستان کی طرف سے کہا گیا لیکن یہ لبرلز اس وقت کہتے تھے کہ نہیں کسی کو پہلے تو پانسی نہیں ملنی چاہیے پھر پانسی بھی اگر ملتی ہے مطلب اگر سٹیٹوس پر عمل درامت کرتی ہے تو اس کو سرحام نہیں ہونا چاہیے سرحام پر ان لوگوں نے بہت تماشا بنایا بہت زیادہ اس کو ایک نون ایشو کا ایشو بنایا لیکن اس طرح یہ چونیاں زیادتی کیس میں سوہل شہزاد جس کو پرسوں سزائے موت سنائی ہے خصوصی عدالت نے اب اگر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آئے جائے کہ یہ بچوں سے زیادتی کرتی ہے ان کو قتل کرنے والا یہ جو سوہل شہزاد ہے اس کو سرحام لٹکایا جائے تو یہ لوگ تفانے بتتمیزی اور ایک تماشا دوبارہ کرا کر دیں گے کہ نہیں سامنے لٹکا کے سرحام پاسی دے کے آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو عرب ممالک ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سرحام سزائیں ملتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان سرحام سزاؤں کی وجہ سے وہاں ریشو کم ہے ان بڑے کیسز کی پھر لاش لٹکانے کے معاملے پر یہ زینب قتل کیس میں اور پھر یہ جو چونیا زیادتی کیس ہے اس کے اندر یہ دورہ میارہ میں دیکھنے کو ملا کہ ایک طرف جو اصل بڑے مجرم تھے جنہوں نے زیادتیاں کی بچوں کو قتل کیا ان کی سرحام لاش لٹکانے کے اوپر تماشا کیا جاتا رہا لیکن دوسری طرف مشرف جو چیف آف آرمی سٹاف رہے جو جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی رہے جو صدر پاکستان رہے ان کی لاش کو جب لٹکانے کا یہ لکھا گیا اس فیصلے کے اندر سیٹ وکار کی تو سیٹ وکار کو ہیرو بنا کے پیش کے آ گیا اور پھر اس فیصلے کی آرمی آرمی چیف پہ اور جو سابق آرمی چیف تھے ان دونوں پہ اٹیک کیا گیا ڈی جی ای ایس پی آر کا بھی مزاک پڑھایا گیا تو یہ اس فیصلے کی آرمی ان دو فیصلوں کے آرمی جو اٹیک کیا گیا آرمی کے اوپر اس سے آرمی کا مرال ہٹ ہوا ہے یہی وجہ تھی کہ دو دفعہ پریس ریلیز بھی سامنے آئی ہے پھر جو تیسرا بڑا واقعہ ہے جس نے ان غداروں کے چہروں سے نقاب اتارا ہے وہ ہے ترکی ملیشیا اور پاکستان کا جو ٹی وی چینل کھولنے کا اپنا ارادہ تھا جو ان کا پلان تھا جو ڈیزائن ہوا تھا یونٹی نیشنز کے اندر جب یہ تینوں سربران ماں موجود تھے ترکی ملیشیا اور پاکستان کے تو یہاں وہاں یہ پلان بنا تھا پھر ایک اعلامی آیا کولنمپور سمیٹ کی طرف سے کہ قطر کو اس میں شامل کیا گیا ہے تو وہ اس پہ ایک نیا چوبیس گھنٹے ملے ان سارے لوگوں کو جن کے میں نے نام لیا ہے پہلے جن کو آپ بھی پہچانتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پانچ واقعات ان لوگوں کو واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ یہ کون ہے لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ سارے پاکستانی آپ اور ہم مل کے ان لوگوں کا محاسبہ کریں ان کو پکڑیں اور اتنا پریشر بیلڈ کریں کہ سیکیورٹی ادارے ان کے خلاف ایکشن لیں پھر کولنمپور سمیٹ کا جو ایک دوسرا علامی آیا ہے کہ نہیں پاکستان شامل ہے اس کے اندر اس ایجنڈے کے اندر جو ایک چینل بنایا جائے گا اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر ایک اور چیز پر سب سے زیادہ جو خوش ہیں وہ تلت حسین ہے سلیم صافی ہیں حامد میر صاحب ہیں یہ سارے خوش اس بات پہ تھے کہ طیب اردنگان نے جب سعودی عرب کی دھمکی کا بتایا کہ سعودی عرب کی طرف سے عمران خان کو دھمکایا گیا پاکستان کو دھمکایا گیا اور دو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ کولا لمپور سمیٹ میں جائیں گے تو پاکستان کی جو سٹریٹ بینک ہے جو ریاست کی بینک ہے اس کے اندر جو پیسے رکھے گئی ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ پیسے واپس لے لی جائیں گے سعودی عرب کی طرف سے اور جو چار ملین مزدور وہاں کام کرتے ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے گا جبکہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس طرح کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی لیکن چوبیس گھنٹے تک اس پہ بھی بات کرنے کے بعد جب سعودی سفارت خانے کی طرف سے کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر یہ توفان تھما اور جو آخری بات ہے جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر کرفیو کوئی اتنا عرصہ گزر چکا ہے پاکستانی ریاست اس پہ بہتر انداز میں کام کر رہی تھی لیکن پھر فضل اور امان آئے فضل اور امان کے بعد ان خونی لبرلز نے اس کے اوپر بھی کوئی توجہ نے دی یہ ہومن رائٹس جو ایکٹیویسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے ہومن رائٹس کی وائلیشن کی سب سے بڑی مثال کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور اس وقت جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں جو باقبر ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بارڈر کے اوپر سب سے زیادہ خطرہ ہے بھارت کی طرف سے اٹیک کا ہے لو سی کے اوپر جو فینس بغیرہ لگائی ہوئی تھی بھارت کی طرف سے وہ بھی اٹھا دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور تیاری ہے ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے بھی مسلسل ٹویٹس آ رہی ہیں اس خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران کان نے بھی ایک دفعہ سٹیٹ کو دوبارہ پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ہمیں یہ خطرہ ہے اور جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے بہتر گھنٹوں میں یہ کچھ بھی اس بارڈر پہ ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس نازک صورتحال میں جب بتنی عزیز بھارت کے ساتھ بھارت کی طرف سے جنگی خطرات منڈ آ رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے پرائم منسٹر کو اٹھ کر رہے ہیں یہ آرمی چیف کو اٹھ کر رہے ہیں یہ پاکستانی آرمین کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں تو ضرورت اب اس بات کی ہے کہ پاکستان ان لوگوں کا محاسبہ کریں ریاستی ادارے ان لوگوں کا محاسبہ کریں تاکہ ان کا موہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے بہت شکریہ اللہ حافظ